ویلکم بیک ٹو میک کچن آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے چٹ پٹے اور کرکورے سے چائنیز سٹائل کرسپی کون ورہا آپ کو ہمارے ریسپیز پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ریسپی نوٹیفکیشن میں آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے انگریڈینس یہاں لے لیے ہیں ہم نے ایک بڑی باریک کٹی ہوئی پیاز سیون ٹیبل سپونز کون فلور یا اسے کون سٹارچ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیاں فور ٹیبل سپونز شملا میچ باریک کٹی ہوئی ون اینڈ ہاف ٹی سپون باریک کٹا ہوا ادرک ون ٹی سپون باریک کٹا ہوا لیسن آدھے نیمبو کا رس ون ٹی سپون سورا سوس ہاف ٹی سپون گرین چلی سوس نمک تیس کے حساب سے کوٹر ٹی سپون بلیک ٹپر پاوڈر تین مکعی لے لیے ہم نے کچھ اس طرح کی آپ چاہے تو اس کے سیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر فریش یوز کیے ہیں تو یہاں ہم نے ایک پتیلا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے مکعی اس طرح سے توڑ توڑ کر اس میں ڈالیں گے اس سارے ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور اسے ٹین مینٹس بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں یہ اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے تک رکھ دیں گے جب تک کہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے یہاں پر یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے نکال کر رکھ لیا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے کون فلور سیون ڈیبل سپونز اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جو مکعی کا آٹا ہے یہ ہر ایک کون کو اچھی طرح سے لگ جائے آپ چاہے تو اسے اپنے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں بوائل ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا اسی لئے فلور جو ہے وہ اچھی طرح سے کون سپے سٹک ہو رہا ہے اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا پانی سپر ہم اس طرح سے چھڑک کر پھر اسے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکے ہیں اچھی طرح اب اسے فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر فرائی کرنے کے لئے ہم نے کڑھائی میں تیل لے لیا ہے ڈیپ فرائی کرنا ہے ہمیں اسے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے آٹے میں مکس کی ہوئی مکعی اور اسے اچھی طرح فرائی کریں گے ہائی فلیم پر اسے ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں سارے کون سٹک ہو چکے ہیں تو اس کو سٹر کرتے ہوئے کھلا کھلا کرنا ہے جب یہ دیپ فرائی ہوں گے تو اس میں سے دو تین جو ہوں گے وہ پاپ کریں گے تو تھوڑا سا ہم ڈسٹنس پہ رہیں گے اور سر فرائی کریں گے اسے ہمیں 7-8 منٹس تک فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر ہی اور دیکھئے کتنے بڑیا فرائی ہو رہے ہیں کافی کرسپے بنیں گے یہ اب اسے ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو چلتے ہیں اس کے فائنل سٹپ کی طرف اب اسے ہمیں سٹر فرائی کرنا ہے اس کے لئے ہم نے وہی کراہی یوز کی ہے جس میں ہم نے کونس فرائی کیے تھے اب چاہے تو کوئی اور پین بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپونز آئل 1.5 ٹی سپون باریک کٹا ہوا اجرک 1 ٹی سپون باریک کٹا ہوا لیسن اب اسے ایک منٹ کے لئے سٹر کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک بڑی باریک کٹی ہوئی پیاس اور اسے بھی دو منٹ کے لئے سٹر فرائی کر لیں گے اسے ہمیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ہائی فریم پر ہی اسے ہم فرائی کریں گے بس جو اس کی رو سمیل ہے وہ تھوڑی سی رونڈ آف ہو جائے اور اس کا جو کرسپینے سے وہ باقی رہے 4 ٹی سپون چوبڈ کیپسکم شملا مرچ مکس کر لیں گے اسے ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اور یہ فرائی ہو چکی ہے دیکھئے this is perfect اب اس میں ڈالیں گے کونز تھوڑا سا اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ٹوس اب ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے یہاں پر ہاف ٹی سپون لیا ہے پھر کوٹر ٹی سپون کالے مرچ پاوڈر مکس کریں گے تھوڑا سا پھر اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون گرین چلی سوس یہاں پر آپ ریڈ چلی سوس بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا مکس کریں گے یہ مکس ہو چکا ہے سٹوکو کریں گے بند اور اس میں ڈالیں گے ہاف لیمن جوس پھر اسے مکس کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا ٹوس کر لیں گے پھر سے اور یہ بڑیہ سے کرسپی اور کرنچی چائنیز پونز بن کر تیار ہے آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں ریسیپی پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ ٹینکس فر ووچنگ